بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ککنگ ویڈ اتیزار سٹوڈیو میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک تھاک اور خوشباش رکھے جی تو ویورز آپ کے لئے مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ کیمہ کرے لے ہیں اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے بلکل بھی یہ کڑوے نہیں بنتے ہیں ہاتھوں سے کٹا ہوا موٹا موٹا سا کیمہ یوز کیا جائے گا اس کے اندر جی ویورز کیمہ کرے لے کا مزیدار سا سالن بنا رہے ہیں ہم اس کے اندر میں ہاتھوں سے کٹا ہوا کیمہ استعمال کروں گی ڈیڑھ کے جس کے اندر کرے لے یوز کریں گے ہم اور سمپل انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے کچن میں آم آویلیبل ہوتے ہیں آپ لوگ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی انداز سے بنائیے گا تو انشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی بنیں گے تو چلے ہم ان کو شروع کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایک دیچکی کے اندر پیاز چوب کر کے ڈال رہی ہوں دو یا تین عدد آپ پیاز اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور لہسن میں نے چار چھیلکن کے جووے سیپرٹ کر لیے تھے چار عدد لہسن ڈالوں گی اور تقریباً ڈیڑھ کیلو کیمہ جو ہے وہ موٹا موٹا کٹا ہوا میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دھیان رہے کہ ہم مشین کا کیمہ نہیں استعمال کریں گے ہاتھوں والا کٹا ہوا کیمہ اس کے اندر ڈال رہی ہیں تو اب اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں ڈیڑھ چمچ میں نمک کا استعمال کروں گی اور ڈیڑھ چمچ ہی اس کے اندر سرخ مرش کا پاورڈر ڈرائے گا آدھا چمچ میں اس کے اندر حلدی کا ڈال رہی ہوں جی ویورز یہ نمک مرش کی پیمائش میں نے ٹیبل سپون سے کی ہے اور ایک گلاس اس کے اندر پانی ڈالوں گی تقریباً ایک چمچ میں اس کے اندر کڑا ہی مسالہ ایڈ کروں گی جس کی خوشبو کے لیے یہ آپشنل ہے خوشبو کے لیے اس کا استعمال کر رہی ہوں اور بس اب ہم اس کو کور لگا دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہم نے اس کو سٹیم پہ اتنا گک کرنا ہے کہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اور نرم ہو جائے جی ویورز ایک دوسرے پین کے اندر کڑا ہی کے اندر میں نے پانی بوائل کر رکھا ہے اور پانی کے اندر میں اپنے ڈیڑھ کلو کریلے جو ہیں وہ کاٹ کے نمک لگا کے اس کے اندر ڈال رہی ہوں جب پانی کے اندر ہم کریلے ڈالیں گے تو نیچے سے فلیم کو آف کر دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس گرم پانی میں کریلوں کو ڈیپ اس کے اندر ڈیب ہو کے رکھیں گے تو جی ویورز دیکھیں آپ پانچ منٹ ہمارے کریلے جو ہیں گرم پانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کلر بھی خراب نہیں ہوا بہت ہی خوبصورت گرینشن کی رنگت ہے اور یہ ہم نکال لیں گے اب اس طرح سے ٹوکڑی میں اور ایک کپ آئل ڈال کے میں کریلوں کو بھون لوں گی فرائے کر لوں گی جی ویورز کریلوں کو میں نے نمک والے پانی میں اس لیے ڈپ کیا تھا کہ اس کی ساری کرواہت جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس طرح سے بلکل بھی کروے نہیں بنتے ہیں بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بڑوں کو بھی بہت پسند آتا ہے آپ اسی ریسپی سے کریلے بنائیے گا تو یہ بلکل بھی کروے نہیں بنیں گے اور ذائقہ بھی ان کا لا جواب بنتا ہے فلیور میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو اتنا سا ہم نے اپنے کریلوں کو براؤن کر لینا ہے گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر میں ایک پلیٹ کے اندر ان کو نکال رہی ہوں جی تو ویورز کریلے جو ہیں وہ گولڈن براؤن فرائے ہو چکے ہیں ان کو میں ایک پلیٹ کے اندر نکال رہی ہوں ان کو بہت زیادہ نہیں بوننا ہے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ہم نے ان کو لائٹ گولڈن براؤن ہی کرنا ہے سارے کریلے جو ہیں وہ ہم ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور جو پیچھے آئل بچ جاتا ہے تقریباً ہاف کپ رہ جاتا ہے اس کے اندر ہم اس کا مسالہ بھونیں گے مسالہ بھوننے کے لیے میں نے ادرک جو ہے پیس کے رکھا ہے ٹیمارٹر جو ہے کٹ کے رکھے ہیں اور سبز مرچیں جو ہیں وہ کٹ کر کے رکھی ہیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون ادرک جو ہے وہ ہم آئل کے اندر فرائے کریں گے اور ادرک کو بھی ہم نے گولڈن فرائے کر لینا ہے ادرک کو فرائے کر کے ڈالنے سے کیمے کی سمیل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس کا ذائقہ بھی بہت لا جواب بنتا ہے جب ہمارا ادرک گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر دو ادرٹیمارٹر کٹ کے ڈالیں گے جی ویورز ہمارا ادرک اور ٹیمارٹر جو ہے وہ اچھے سے بھن رہے ہیں بھن چکے ہیں اور ان کی بھنائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر وائل کیا ہوا گلایا ہوا کیمہ جو ہے وہ ڈالوں گی اور اس مسالے کے اندر ہم اپنے کیمے کو بھون لیں گے تمام کیمے کو ہم اس مسالے کے اندر ڈال کر بھون لیں گے جو ہم نے اس کے اندر لحسن اور پیال ڈالا تھا اس کو ہم میش کر لیں گے جو کہ گل چکا ہے اور یہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر میش ہو جائے گا آٹھ ہدر سبز مرش کٹ کر کے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کیمے کے اندر موجود پانی کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ آئل سیپلٹ ہو جائے پانی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے کیمے کے اندر اور اب ہم اس کے اندر کرے لے ڈالیں گے جی تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیمہ اچھے سے بھون چکا ہے اس کو دو منٹ کے لیے ہم سٹیم پہ رکھیں گے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے جی ویورز یہاں پہ میں اس کی دیچ کی چینج کر رہی ہوں کیونکہ نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو واپس میں نے اسی دیچ کی میں ان کو بھوننا ہے جس میں میں نے ان کو گھلایا تھا پکایا تھا اس طریقے سے ہم اپنے کیمے کو بھون لیں گے تو اب ہم اپنے کریلے جو ہیں وہ اس کیمے کے اندر داخل کریں گے اس طریقے سے ہم اس کو شامل کریں گے اور مکسنگ کر لیں گے اس کی بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے ہی ویورز آپ یقین کیجئے کہ بہت ہی لا جواب زائے کے والا یہ سالن ریڈی ہوتا ہے تقریبا ہم اس کو پانچے منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے کریلے اور کیمے کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور پھر ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو دم لگا دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو کور ہٹائیں گے اور اس کے اوپر گرم مسالے کے پاورڈر آدھا چمچ اس کے اوپر چھڑکوں گی اور پھر میں اس کو سرب کروں گی جی ویورز اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پیج کو فالو کیجئے اتی آرٹ سٹوڈیو کے نام پہ اور میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ کیمہ کریلے کی ترقیب کیسی لگی خوش رہیں عباد رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی